میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں کیونکہ پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ہے اور اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ بڑھانا چاہیے مدد کرنی چاہیے میری بھی اپنی سی پوری کوشش ہے کہ سلسلے میں ان علاقوں میں اگر کہیں پر ہم مدد کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر آپ اگر ان کو کچھ فوڈ آئیٹمز دیتے بھی ہیں تو ان کے پکانے کا بڑا مسئلہ ہے وہ کک نہیں کر سکتے وہ جس طریقے سے اس وقت جن کے گھر چلے گے سب کو چلا گیا تو پھر ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم خاص طور پر وہاں پر پکے ہوئے یعنی چاول یا اس طرح کی چیزیں ان کو پہنچا سکیں کہ چلیں کم سے کم ابھی ایک دو دن تو اگر ان کو کھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے وہ تو پہنچ جانا چاہیے تو اس سلسلے میں میری بھی یہی کوشش رہی اور آپ کے ساتھ میں اتنا زیادہ انٹچ اسی وجہ سے نہیں ہوں کیونکہ اس وقت ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے لیکن اسی کے ساتھ جو دوسرے پیکٹس ہیں وہ بھی بنا کر جو ہے وہ دینے شروع ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ دے رہے ہیں ہر کسی کو کرنا چاہیے اپنی سی کوشش جو ہے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ایک تو میں یہ کہوں گی پروگرام کے سٹارٹ میں اس کے پر بات بھی کریں گے لیکن اس وقت میں جو آپ کے سامنے دو خبریں پیش کر رہی ہوں وہ دونوں بلومبرگ کی خبریں ہیں ایک خبر بلومبرگ کی پاکستان کے مطالق ہے جبکہ دوسری خبر انڈیا کے حوالے سے تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خبر اس وقت جو چل رہی ہے جس کیا جا رہا ہے اور بلومبرگ میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے اس کے علاوہ روائٹرز نے بھی اس کو پبلش کیا ہے بلکہ روائٹرز میں باقاعدہ ان کی طرف سے حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کر کے پوچھا گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے اور اس سلسلے میں اب ڈیولپمنٹ جاری ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ پاک آرمی نے اپنے ذمہ لے لی ہیں یعنی نومبر میں فیفا ورلڈ کپ جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جو کہ قطر میں منقض ہوگا دوہا میں اور اس کی سیکیورٹی کے فرائز پاکستان آرمی یعنی پاکستان فوج اس کی سیکیورٹی کے فرائز انجام دے گی یہ فریضہ یا یہ ڈیوٹی اس کو اپنے سر لے لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کیا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہ کہ اپنی جگہ پر یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس کو پاک فوج کروائے گی اپنی دیکھ ریکھ میں یعنی یہ کہ اس کی جو وہاں پر کوئی جو آپریشنز ہیں جو میشنز ہیں جو وہاں پر لوگ جائیں گے دیکھنے کے لیے جتنا بھی ساری وہاں پر کھیل منقض ہوں گے اس سب کی ہر طرح کی جو سیکیورٹی ہے اس کے ذمہ داری پاکستان کی فوج وہاں پر فرائز انجام دے گی اس سلسلے میں ٹھیک ہے میں نے ایک ریٹی بہت سی جگہوں پر تاریفیں ہو رہی تھی کہ جی دیکھیں ایک تو یہ کہ اس سے یہ کہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ کہ آپ کو یہ دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے جو کہ ہم منقض کروانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ہم پر اعتماد ہے ہم پر ٹرسٹ ہے جو جس قسم کی حالات چلتے رہتے ہیں اس سلسلے میں ہم یہ بات نکال سکتے ہیں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن اسی کے پیرلل پھر اسی کے اپوزٹ ایک بات یہ بھی کہی جاری کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کوئی آپ تو ایک ملک کے جو ہے وہ فوج ہیں اور اس طریقے سے کیا آپ کانٹریکٹ پر کسی لیے کام کر سکتے ہیں اور اس کے کیا پیسے ملیں گے اور کتنی پیسے ملیں گے کتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی اور کیا ایسا پھر ہوتا رہے گا انہا بھی تو یہ اپنی جگہ پر الگ سوالات ہیں ان کے جوابات تو ظاہر ہے کہ جو آثورٹیز ہیں وہی دے سکیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اب جو لنک بن رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ اسی کے ساتھ کچھ اور خبریں بھی آئیں ہیں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ قطر کی طرف سے پاکستان میں 3 بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور وہ 3 بلین ڈالرز کی جو انویسمنٹ ہے وہ صرف یہی نہیں ہے دو خبریں میرے پاس اس وقت اس سلسلے میں موجود ہیں جو انویسمنٹ کی بات کی جاری ایک 3 بلین ڈالرز لیکن ایک اور جگہوں پر مجھے 2 بلین ڈالرز کی بھی ملی ہے تو آیا وہ الگ سے ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ کوئی 5-6 بلین ڈالرز قطر کی طرف سے کیا کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے اور پھر ایک اور سوال جو ہم نے ابھی اٹھایا تھا کہ یہ جو فرائز انجام دی جائیں گے تو کیا اس کی بھی پھر بہت بڑی اماؤن جو ہے وہ پے کریں گے اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ تو برادرانہ طور پر یہ فریضہ انجام دیا جارہا تو میرا خیال نہیں ہے ایسا کبھی دنیا میں کوئی جو ہے آپ کہہ لیجئے ایفورٹ یا اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے کہ آپ نے کہیں پر سکیورٹی جو ہے اس کو سنبھالنا ہے تو آپ اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ ہوگا اس سلسلے میں ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف دونوں قطر میں موجود ہیں اور ان کی فوٹیجز بھی چل رہی ہیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ معایدہ جو ہے وہ تیپ آگیا ہے اور بہرحال حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا ابھی ڈیٹیلز نہیں آئیں ایگریمنٹ پر ابھی سائن نہیں ہوئے یہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں لیکن باقی سب کچھ تیپ آگیا ہے ہاں اس میں کتنی بڑی تعداد فوجیوں کی وہاں پر جائے گی کیسے ہوگا کیا اس کے لیے ایک پوری میپنگ کی گئی ہے اس کے لیے کیا سوچا گیا ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی ہمارے سامنے سب چیزیں آتی رہیں گے تو ہم اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے لیکن اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو انویسمنٹ کچھ آ رہی ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے آ رہی ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطر نے دو عرب ڈالرز ٹو بلین ڈالرز جو ہے وہ فراہمی یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ پروائیڈ کریں گے اور یہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے گورنر اسٹیٹ بینک جو اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے جو کہ مرتضی سید ہے کہا ہے کہ پاکستان نے فور بلین ڈالرز کی فینانسنگ حاصل کر لی ہے یہ خبر اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایکسپرٹس سے ملاقات کیے سلسلے میں جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹو بلین ڈالرز جو ہیں وہ قطر نے کہا ہے کہ وہ پروائیڈ کریں گے انہوں نے انشور کر دیا ہے اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ عربیہ کی جو تیل کی ایک ون بلین ڈالرز جو ہے وہ تاخیر سے ادائی کی یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کر دی جائے گی یہ انہوں نے ہمیں ایک سہولت دیا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ فسیلیٹی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے ون بلین ڈالرز جو ہے وہ آپ بعد میں تیل کی مد میں ادا کر سکتے ہیں اور یو اے کی طرف سے بھی ون بلین ڈالرز کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے یہ بھی ان کا یہ کہنا ہے اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے یعنی کہ چند فرنڈز ہیں اگر کوئی ہیں ایسے کنٹریز جو ہیں تو اس میں سے کوئی فور بلین ڈالرز فنڈنگ جو ہے وہ ہمیں ملنے کے چانسے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہوئی ہے آجہ ساتھ میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھرٹی بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور تھرٹی سیون بلین ڈالرز فنانسنگ حاصل کرنے کا جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچرز یا انہوں نے جو تخمینہ جو بھی کالکولیشن ہے وہ کی گئی یعنی کہ تیس اور تھرٹی سیون سیون بلین ڈالرز کا بیچ میں وہ آ رہا ہے اب اس سے تو دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹو بلین ڈالرز تو یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا گورنر سٹیٹ بینک نے ان کے جناب مل رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ قطر کی جانب سے پاکستان میں توا نئی یعنی کہ انرجی اور ٹورزم اور پاور سیکٹر اس میں انویسمنٹ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی بلومبرگ کی خبر ہے جو میں آپ تک مہچا رہی ہوں اور اس میں جو ساری اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کا جائزہ لے لیا ہے جس میں پاکستان میں تھری بلین ڈالرز جو ہیں وہ انویسمنٹ کی جائے گی اور خاص طور پر اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹ پر قطر انویسمنٹ آتھارٹی کی سرمایہ کاری جو ہے اس کی پوسیبلیٹیز ہیں اب یہ اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹ پر کس قسم کی ہوگی انویسمنٹ اس کے بارے میں اچھا اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی جو کچھ ایسٹس جو ہیں وہ کچھ ہم نے کہا تھا کہ دے دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں دے بھی دیئے تھے کچھ اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس مد میں جو ہیں وہ پھر پیسے آنے تھے تو کیا یہ وہی والی ہے کہ یہ جو ائرپورٹ پر انویسمنٹ کی ہے کیا یہ اسی مد میں ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں گے اور ہمیں یا پھر یہ کہ الگ سے یہ قطر کی اور بھی 3 بلین ڈالرز انویسمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی واضح ہوگا تو ہمیں شکین پتا چل جائے گا لیکن جو بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں نے صحیح کہا تھا نا ویسے تو خبر یہ دی جاری ہے 3 بلین ڈالرز لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ تقریبا 5-6 بلین ڈالرز جو ہیں وہ بن رہے ہیں اچھا اب اس کو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو فیفا ورلڈ کپ کی اس پہ کہا جا رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جو امریکہ فون کیا تھا آرمی چیف نے تو وہ ہمیں یاد ہے وہ ایفرٹس تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے خاص طور پر یہ کہ ان کو یہ کہا گیا یا انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری یہ رسپونسیبیلٹی آپ اٹھائیں یا پھر یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جگہ بن رہی ہے آرمی چیف نے یہ دیکھا یا جو بھی آثورٹیز انہوں نے دیکھا کہ اس وقتی والی جگہ ایسی بن رہی ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ ایمیج بلڈنگ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں کتنی بڑی رسپونسیبیلٹی اٹھا رہے ہیں اور یہ کر کے دکھا رہے ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے ہو جائے بس اب یہ دعا کریں کہ وہاں پر سب کچھ صحیح ہو جائے ٹھیک ہے نا ورنہ لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے اس میں سوالات جو ہے بہت سارے اٹھائی جا سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت پاکستان میں جو بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے تو اصل میں تو ضرورت یہاں پہ ہے یعنی پاک فوج کی جو ضرورت ہے وہ تو یہاں پر یہ فرائز انجام دینے کی ہے سب سے زیادہ ہے کیونکہ دیکھ لیں نا کیا حالات ہیں اور ہم تو اپنے ملکوں نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایکانومی کے جو حالات ہیں تو اگر یہ کرنے سے ہمیں جس طرح یہ والی انویسمنٹ بھی آ رہی ہے تعلقات بھی آپ کے بہتر ہو رہے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جائیں گے وہاں پر وہ پھر ذرہ مبادلہ بھی جو آپ کو حاصل ہوتا ہے جو فوجی جائیں گے ان کی بھی ٹریننگز کی بات کی جاری ہے بہت سارے راستے پھر نکل آتے ہیں بیچ میں تو پھر کیا اس کو ہم درمیان میں چھوڑ دیں کہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے یا پھر اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بھی کوئی ایک تھوڑی ہے ہمارے تو مسائل ایک سے بڑھ کے ایک ہے تو اس میں یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دیں تو پھر وہ کر لیں تو وہ کر دیں تو یہ تو مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں کسی طریقے سے وہ جو دیوالیا ہونے سے بچ رہے ہیں اچھا میں آپ کو دیوالیا ہونے کی جو بات میں نے کر دی چلیں وہ بھی میں آپ کو بتائے دیتی ہوں وہ یہ ہے اس کے بعد پھر میں اگلی جو بلومبر کی خبر اور انڈیا کے حوالے سے اس کی طرف بڑھوں گی اچھا وہ خبر یہ ہے جناب کہ جو ہم نے کہا تک 26 آگست تک آئی ایم ایف کا پلان جو ہے وہ سٹاف لیول جو بھی تھے سارے مذاکرات سب کچھ ہو گئے اب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جو خبر آ رہی تھی کہ جو سٹاف لیول ہیں جو بھی اس میں سلسلہ تو وہ ایک مرتبہ پھر ہو رہا ہے کیونکہ اس کا آیا جناب یہ ہوگا اور اب وہ جو ڈیٹ ہے وہ 29 آگست کو چلی گئی ہے 29 آگست کو جو ہے وہ فائنل ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو جو بھی پیسہ دینے تو 26 آگستان تک چلے گئے دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ ہوگا سارا جو ہونے اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایک ارب اور سترہ کروڑ ڈالر فوری طور پر جو ہے وہ جاری کیے جائیں اے ایم ایف نے جو ہے اسہارے آمادگی ظاہر کر دیا ہے اور 29 آگستان کو جو ہے اگزیکٹیو بورڈ کا اچلاس آئی ایم ایف کا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں تو یہ تو خبر تھی یہی تک جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی سے میرے تو اگر آپ یہ پوچھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو قطر کی طرف سے اور مزید انویسمنٹس آ رہی ہیں یہ اسی کے نتیجے میں آئیں کہ جو ہم نے یہ رسپونسیبیلیٹی لیا اور اس دوران وہاں پر پھر ان سے اور بھی ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سب کرتے ہیں ایک رسپونسیبیلیٹی اٹھاتے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کر دیں پھر یہ بھی کر دیں پھر یہ بھی چلیں اچھی بات ہے اچھا اس میں ایک بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب بڑے سخت غصے میں لگ رہے ہیں اور ان کی غصے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ اس سے پہلے انگلی پکڑ کر جو ان کو چلایا کرتا تھا اور جو بھی تھا وہ خان صاحب ساست ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا فوٹیجز آتی تھی تصویر آتی تھی آرمی چیف اور عمران خان جو ہیں وہ مل کر جناب ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں پھر یہ لینے کی کوشش کریں اس ملک سے یہ ہوا ہے سعودی ریبیا ہر جگہ لیکن اب عمران خان کی جگہ کون لے چکے ہیں شہباز شریف تو خان صاحب کو اس کا بھی بڑا حصہ خوصہ ہوگا لیکن میں جو پولیٹیکل ویڈیو وہ اگلی بناوں گی بہت زیادہ بہت اس میں ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اور بھی بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں وہ کیوں نہیں بتا رہی ہمیں تو اس لیے میں آپ اچھا جی بڑھتے ہیں دوسری خبر جو کہ انڈیا کے حوالے سے اور وہ خبر یہ ہے کہ بڑی خبر ہے بہت بڑی انویسمنٹ ہے اگر یہ کہہ جائے بلینز اینڈ ٹریلینز کا معاملہ ہے تو غلط نہیں ہوگا وارے نیارے ہو گئے ہیں بھارت کے اور چائنہ کو بھارت نے بیٹ کر دیا سسلے میں اب یہ حالات کا تقاضی ہے یا باقاعدہ جو ہے کوششیں ہوئی ہیں ایفرٹس ہوئی ہیں جو بھی ہے جنب ہوا یہ ہے کہ ایپل پلانس ٹو کٹ آئی فون فورٹین پروڈکشن لیک بیٹوین چائنہ انڈیا جو ہے اس کو یہ کام دیا جا رہا ہے بلومبرگ کی خبر ہے یہ اور اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ آئی فون فورٹین کی جو مانیفیکچرنگ ہے وہ اب انڈیا کے حوالے کی جاری ہے اس سے پہلے کس کے حوالے تھی یہ چائنہ کے حوالے تھی اور چائنہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے کی کس وجہ سے ویسے تو یہ کہ وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی سلسلے بھی رہے اور امریکہ اور چین کے بیچ جو اس طرح کے تعلقات اس وقت موجود ہیں اس میں یہ ایک اور بھی بڑی خبر بنتی ہے آئی فون فورٹی تو بھی مانیفیکچرنگ انڈیا اینڈیا 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 شپنگ می سٹارٹ سون آفتر چائنہ موڈلز یہ بات کئی جاری ہے اب اس میں چائنہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور اس میں جو خبریں وہ آ رہی ہیں ایک آردنگ تو دی ریپورٹ اپل is working with suppliers to ramp up its production in india and shorten the lag in manufacturing new iphones in india which is usually six to nine months later اور کچھ اور ڈیٹیلز اس کی اس طریقے سے ہیں کہ according to the report the first batch of india made iphones 14 models will likely be finished in late October اور November اور اس میں دائرہ کے میں پیچھے رہ جائے گا یا رہ گیا ہے اس میں دونوں ملکوں کی جو اس وقت چل رہی ہے امریکہ اور چائنہ وہ بھی آپ سب سے بڑی مارکٹ چائنہ کے باد کون سی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے india ہے تو پھر تمام جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چائنہ سے جو بھی مارکٹ اگر اپنے اندر اتنی capabilities پیدا کی ہوتی اور ہم بھی کسی چیز میں ہوتے تو ہم ہو سکتا تھا کہ امریکہ کو کہتے کہ بھائی چلے تھوڑا سا مال جو ہے ہم تھوڑا کر دیتے لیکن پرابلم یہ کہ ہم تو سوئی تک نہیں بناتے ہم تو جو سوئی بھی بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں اپنے لئے اور اس لٹی صورتحال میں سیٹویشن میں کہ جب ہمیں کچھ بھی باہر سے نہیں مانگواتے ہم سب کچھ باہر سے منگواتے تو بہرحال یہ ایک خبر دیکھ لیں دونوں ملکوں کے بیچ دو خبریں میں نے بڑی آپ کے سامنے رکھ دی اور آنے والے دن بتائیں گے اس میں جو بھارت اس کو بڑا بڑا فگرز جب میں نے ایک بات کہہ دی کہ چائنا کو یہ سوچ نا چاہیے کہ آگے اگر اس کے تعلقات اور حالات واقعات یہی رہتے ہیں جو کہ امریکہ سے چل رہے ہیں اور دیگر گھنٹری سے تو سکتا ہے کہ اور بہت ساری چیزے اس سے چھین کے بھارت کو دے دی جائیں تو انڈیا کے اس کام کے بارے میں پاکستان کیا کہے گا یا پاکستان کیا کہنا ہے کسی اور ویڈیو میں اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے جب یہ کام آگے بڑھے گا ابھی تک کیلئی اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ٹیک کیئر انا جتا ہے ڈیو بیڈیو